ایلی سلام ایلی سلام ایلی سلام ایلی سلام ایلی سلام تسمد دابا ازبط آل عطا حار سلام اللہمہ سلام محمد اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا عب القاسم محمد وعال بیتہ الطیبین الطاعرین المعصومین اللذی کیلا فی شانهم انما یرید اللہ لیزہب عنقم الرجسا اہل البیت ویطاہرقم تتهیرا ولانت اللہ علیہ آدائهم اجمعین من یوم عضاوتهم إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ اللَّهُ حَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا سَلَوَاتِ قاطب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین قاطب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کہتا رہوں گا جوش مبدت میں یا حسین کہتا رہوں گا جوش مبدت میں یا حسین دنیا نے مشکلات میں کہا تھا یا علی اسلام نے مصیبت میں کہا یا حسین یا علی قرآنِ مجید فرقانِ عمید کی آیت کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتیں آنکھ اللہ کی نعمت اولاد اللہ کی نعمت مال اللہ کی نعمت صحت اللہ کی نعمت یہ ساری نعمتیں دنیا کی جہدادیں جاگینیں یہ سب اللہ کی نعمت آیا یہ سب سے بڑی نعمت ہے یا عزاداری مظلومِ کربلا سب سے بڑی نعمت ہے عزاداری مظلومِ کربلا قرآن کے سمجھنے کے لئے ہے عزاداری مظلومِ کربلا چودہ کے فرمان کو سمجھنے کے لئے ہے عزاداری مظلومِ کربلا اپنے نفس کی اصلاح کے لئے ہے عزاداری مظلومِ کربلا معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے عزاداری مظلوم کربلا معاشرے کی طہارت کے لیے ہے عزاداری مظلوم کربلا معاشرے پر کربلاوانوں کی حکمرانی کے لیے ہے عزاداری مظلوم کربلا کسی فرد کے خلاف نہیں ہے عزاداری مظلوم کربلا کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے عزاداری مظلوم کربلا حتی کی یدید کے خلاف نہیں ہے سید الشہدہ علیہ السلام نے اتنا بڑا کارنامہ یدید کے خلاف نہیں کیا تھا یدیدیت کے خلاف کیا تھا اور آج بھی یہ عزاداری مظلوم کربلا یدیدیت کے خلاف ہے اس لیے کہ حسین مظلوم جو معصوم ابن معصوم ابن معصوم تھے وہ اس سے کہیں بلاند ہے کہ ایک فرد کے خلاف کیا ہم کریں امام نے ایک فرد کے خلاف کیا ہم نہیں کیا امام نے یدیدیت کے خلاف کیا ہم کیا ہے اس لیے کہ فرد تو مر جانے والا تھا کردار زندہ رہنا تھا فرزند رسول نے کردار یدید کے خلاف بات کی ہے اور یہ عزاداری مظلوم کربلا وقت بہت کم ہے عزاداری مظلوم کربلا کوئی سن 61 ہجری کے بعد شروع نہیں ہوئی اس عزاداری کا پہلا وائز پہلا خطیب جناب جبرائیل ہے پہلا آزار جناب آدم ہے اور یہ عزاداری مظلوم کربلا کرتے کیوں ہیں اس لیے کہ یہ عزاداری مظلوم کربلا ہم مظلوم کی شکریہ کے طور پہ کرتے ہیں کہ اے فرد اندر رسول تو نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمارے لیے دین بچایا ہے ہم دین پر عمل کرتے ہیں تو اس وقت تک دیندار ہوئی نہیں سکتے جب تک کہ اس کا شکریہ ادا نہ کریں جس نے ہمارے لیے دین بچایا ہے اس لیے کہ لوگوں کی اگر کوئی جہداد بچائے کہتے ہیں یہ ہمارا موسن ہے کوئی اولاد بچالے کہتے ہیں ہمارا موسن ہے جہداد بچانے والا بڑا موسن ہے یہ دین بچانے والا بڑا موسن ہے اولاد بچانے والا بڑا موسن ہے یہ دین بچانے والا بڑا موسن ہے جس نے دین بچایا ہے ہم اس کی شکریہ کے طور پر عداداری کرتے ہیں اور یہ عداداری مظلوم کربلان کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے بلکہ جملہ کہتے چلوں کہ اپنے مقام پر اپنے آپ کو اہل سنت کلوانے والوں اپنے مقام پر اپنے آپ کو اہل حدیث کلوانے والوں اپنے مقام پر اپنے آپ کو دیوبندی کلوانے والوں اپنے مقام پر اپنے آپ کو وہابی کلوانے والوں اے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والوں جب نماز پڑھو تو حسین کا شکریہ ادا کرو جس نے نماز بچائی ہے جب قرآن پڑھو تو اس کاری نوک سنا پر صلوات بیجو جس نے قرآن کی عظمت بچایا ہے اے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے والوں جب گھر میں جاؤ اور تمہیں پتہ چلے یہ میری ماں ہے یہ پھپی ہے یہ بہن ہے تو حسین کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہارے لئے ان رشتوں کو بچایا ہے اداداری مظلم کربلا دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے اداداری مظلم کربلا قرآن سمجھنے کا ذریعہ ہے اور ایک جملہ کہتے چلوں یہ اداداری مظلم کربلا کوئی رسم و رواج نہیں ہے اگر رسم و رواج ہوتی کب سے ختم ہو گئی ہوتی ہر دور میں وقت کا امام اس کا بانی رہا ہے لا وارث نہیں ہے نتیجہ کیا ہے اداداری کا ہم کیوں آتے ہیں اداداری میں اس لیے کہ اپنے اخلاق کی اصلاح کریں اپنے کردار کی اصلاح کریں اپنے گھر میں پردے کی اصلاح کریں اپنے ذریعہ معاش کی اصلاح کریں عمر گزر جاتی ہے اداداری مظلم کربلا میں آتے آتے میرا ذریعہ معاش ٹھیک نہیں ہوتا میرا اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا میرا کردار ٹھیک نہیں ہوتا آؤ اداداری مظلم کربلا میں تو سمجھنے کے لیے اداداری مظلم کربلا میں آؤ تو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے آؤ دیکھو ہم نے کتنا قرآن کو سمجھا ہے کتنا چودہ کے فرمان کو سمجھا ہے اداداری مظلم کربلا کے نتیجے میں میری ذات پر کتنی حکمرانی ہے کربلا والوں کی ہم ازاداری مضمم کربلا کرتے اس لیے ہیں کہ معاشرے پر کربلا والوں کی حکمرانی ہو بڑی عظمت ہے کربلا والوں کی انہوں نے دین کا سب کچھ بچا لیا اپنا سب کچھ قربان کر دیا دو جملے فقط مسائب کے ہم کبھی نہ روتے کربلا والوں کو لیکن تین سوار ایسے ہیں کربلا میں جو موہ کے بلد زمین پر گرے ہیں تین سوار کربلا میں ایسے ہیں جو موہ کے بلد زمین پر گرے ہیں اس ممبر کی عظمت کی قسم دو علی کی بیٹے ہیں ایک علی کی بیٹی ہیں اب باس گرے ہیں بغیر بازو کے گرے تھے حسین مظلوم گرے ہیں مرد ہیں مرد تو گرتے رہتے ہیں میرا سلام ہو علی کی بڑی بیٹی زینب کبرہ پر جو گیارہ محرم کو دوڑتے ہوئے اونٹ سے گری ہے اب باس گرے ہیں بغیر بازو کے گرے ہیں علی کی شجاعت کے وارث تھے حسین گرے ہیں تو علی کی دستار کے وارث تھے میرا سلام اس زینب کبرہ پر جو زہرہ کی چادر کی وارث تھی جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا علی علانت اللہ علی القوم الظالمین وصیع علم الذین ظالموا ایم کلبین کلبین